ٹیلی ویجنز پر دکھانے پر پابندی ہے عمران خان زمانت منظوری کے بعد یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں دوستو پچھلے تیرہ دنوں کی قید کے بعد اچانک عمران خان اور عمران ریاض خان کی رہائی کی خبر نے تمام مسلمانوں اور ان دو شیروں کے چاہنے والوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی ہے عمران خان کے ساتھ ساتھ صحافی عمران ریاض خان کی ساڑھے تین ماہ بعد بازیابی نے ہر مسلمان کا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا ہے اس حوالے سے مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں گے اس وقت عمران خان زمانت منظوری کے بعد یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں یہ تاریخی مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویجنز پر دکھانے پر پابندی ہے لیکن یہ مناظر ہر جگہ پر پھیل سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ تاریخی مناظر اور عوام کا زبردست استقبال ایک بار پھر اپنے لیڈر کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے ہیں عمران خان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے تسبیح کا ورد کرتے ہوئے دوستو آخر کار وہ منظر آ ہی گیا جسے دیکھنے کے لیے پاکستانی پچیس کروڑ عوام بے سبری سے انتظار کر رہی تھی جیسے کہ توشہ خانہ کیس میں عظیم لیڈر عمران خان کو بے گناہ گریبتار کر لیا گیا تھا پوری دنیا میں ہر مسلمان کو پتا تھا کہ عمران خان جیسے اماندار لیڈر کو نہ حق پسایا گیا ہے اسی لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دعائیں رنگ لے آئیں اور عمران خان کی اٹک جیل سے رہائی کے ساتھ ساتھ بہادر صحافی عمران ریاض خان کی بھی بازیابی کی خبر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہونے لگی ہیں بشرا بی بی نے بھی سوشل میڈیا پر بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے حکم اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی دعا کی وجہ سے آنے والے ایک دو دنوں میں شیر عمران خان اور شیر عمران ریاض خان کا میں خود دروازے میں کھڑی ہو کر شاندار استقبال کروں گی دوستو بشرا بی بی کے اس اعلان کے حوالے سے اپنی رائی کا ازاد کومنٹ سیکشن میں دے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں